شیمہ دھوم ریمیڈیس میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی آئیو ریکھا آپ کے بارے میں کیا کیا بتاتی ہے یہ بھی بتا دیں گے کہ آپ اس شالو ہے یا نہیں ہے چرچڑے ہیں یا نہیں ہے دیکھیں ہمارے ہاں ہمیں تین ریکھا ہے مکتر روپ سے دکھائی دیتی ہے یہ ہماری آئیو ریکھا ہے جس کے بارے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مسٹسک ریکھا اور ہردے ریکھا تین ریکھائی ہیں یہ تین مکھ ریکھائی ہوتی ہے اسے کی آدھار پر جوتیس ویدیا کے انسار ویکتی کے جیون میں بھوش میں کیا گھٹیت ہونا ہے وہ نرور کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم آئیو ریکھا پر بات کرنے والے ہیں اور ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری ہتھیلے میں موجود آئیو ریکھا ہمارے جیون اور ویکتیتو کے بارے میں کیا بتاتی ہے آئیو ریکھا کو ہی جیون ریکھا بھی کہا جاتا ہے آئیو ریکھا مکھتا اونگلی یا اینڈیکس رنگر اور اموٹھی کے بیچ سے گولاکار بناتے ہوئے شکر پروت کو ہیڑتے ہوئے کلائی تک یا اس کے سمیب تک جاتی ہے یہاں سے شروع کے یہاں پہ یہ ختم ہوتی ہے چھوٹی جیون ریکھا کم عمر اور لمبی جیون ریکھا لمبی عمر کیوں رشارہ کرتی ہے اکال امری تو اس میں انکلوڈ نہیں ہے پر کبھی کبھی جس کی چھوٹی ریکھا بھی ہوتی ہے وہ بھی اس کی جو آئیو ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے فیکٹرز کاؤنٹ ہوتے ہیں ہم آپ کو جنڈل میں بتا رہے ہیں یا جیون ریکھا ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ اشیب ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی انہ ریکھا سمانانتہ روپ سے چل رہی ہو تو اس کا اشیب پروہ و نشٹ ہو جاتا ہے آئیو ریکھا ویکٹی کے سبحاؤ کے بارے میں بتاتی ہے آئیو یا جیون ریکھا اردھ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف لمبی اور الف آئیو کے بارے میں ہی بتائے آئیو ریکھا ویکٹی تو کبھی ترچائک ہوتی ہے آئیو ریکھا سندر گسٹ اور گولائی بناتی ہے تو ویکٹی سوست لمبی آئیو اور ایشور یکتھ ہوتا ہے اگر ویکٹی کے ہاتھ میں موجود یہ ریکھا کھنڈیت ہو جائے تو اسفلتہ اور اپمان کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئیو ریکھا چوڑی اور پیلی ہو تو ویکٹی کا سبحاؤ برا ہوتا ہے اور اس شیالو سبھاؤ کا بھی ہو سکتا ہے ہتھیلی میں موجود جیون ریکھا سپشت اور سندر ہو پرند تو اس کے سورے ریکھا نہ ہو تو اس ویکٹی کا جیون نیرس رہتا ہے اور اس کے جیون میں کچھ خاص نہیں گھٹیت ہوتا ہے اگر آپ وکیل، ادھیاپک، ابینیتہ یا آپ دشک بننا چاہتے ہیں تو آپ کی ہتھیلی میں موجود جیون ریکھا اور مستسک ریکھا شروع سے ہی الگ رہے گی اس طرح کے لوگوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی بھاونہ ہوتی ہے یہ ان لوگ نے لابدائک ہوتا ہے جو سٹیج پر بھیڑ کو بھاشن دیتے ہیں اگر آپ کے جیون ریکھا کے اوپر سے شاکھائیں اٹھ رہی ہوں تو سواست ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے جیون ریکھا یا آیو ریکھا سے شاکھائیں اٹھ کر مستس کے ریشہ کو چھوٹی ہے تو یہ اس ویکٹی کو مان سمبان اور دھن دلواتی ہے تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈے دیجئے دھنیواد